قومی اسمبلی میں طلب نہیں کیا جا سکتا جراب آپ نے طلب کرنا بھی کیوں ہے اب وہ کہہ رہے جی سٹینڈنگ کمیٹی میں طلب کیا جا سکتا اس کے بعد آج انصار عباسی کا مضمون کچھ اور کہانی بتا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے مضمون آتے ہیں کہاں سے گفتگو آتے ہیں آج انہوں نے مضمون لکھا ہے کہ خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی کیوں ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس قسم کی حرکت کی جنرل باجوار جنرل فیض کو بلانے سے متعلق تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جلدی گھر چلے جائیں گے اور اس حکومت کے پاس تو ویسے بھی عوامی منڈیٹ نہیں آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لاہور کا حلقہ این ایک سو تیس کھول دیں گے آپ کو چپ لگ جاتی ہے اس کے بعد آج پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس چل رہا ہے اور آج بجٹ اجلاس میں آج بھی نعرے وہی لگ رہے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں سارا ٹبر چور ہیں اب اس ساری صورتحال میں وہاں پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے اور تو اور چھوڑیے وہاں پہ آج ملک احمد خان بھچر جو اپوزیشن لیٹر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں اور اس تقریر کے دوران انہوں نے عمران خان کی جو تصویر ہے وہ اپنے روشٹم کے اوپر رکھی ہوئی ہے چونکہ وہ اس وقت اپوزیشن لیٹر ہیں تو اب بجٹ اجلاس جو ہوتا ہے اس میں ہاؤس کو اوپن کرنا اپوزیشن لیٹر کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جو پی ٹی وی کا کیمرہ میں نے اس بچارے کی پوری نوکری سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ جی عمران خان کی تصویر ٹی وی کے اوپر نہ چلی جائے تو وہ فریم اتنا ٹائٹ کر کے بناتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نظر نہ آئے اور دوسرا دلچسپ بات سنیئے آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ جو اوپوزیشن ہے وہ اسیمبلی سے واک آؤٹ کر گئی ہے یا انہوں نے تجاج کیا ہے آج پاکستان کے اندر ایک انوکی تاریخ رقم ہوئی ہے اور وہ کیا ہے آج حکومتی ارکان نے پنجاب اسیمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے کیوں واک آؤٹ کیا ہے جی عمران خان کی تصویر آپ کیوں لے کے آئے ہیں تو بھائی وہ جو نواز شریف کی تصویر رکھتے ہیں وہ کس خاتے میں رکھتے ہیں نواز شریف کس خاتے میں پنجاب حکومت کی جراس شیر کرتے ہیں نواز شریف کو کس خاتے میں ان کی تصویر جو ہے جو پاکستان کے اور پنجاب کے لوگوں کے ٹیکس سے آپ رمضان پیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر کس کے پیسٹی میں آپ نے لگائی ہے اگر آپ عمران خان کی تصویر سے آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو عمران خان تو تصویر آپ نے ٹی وی کے اوپر پابندی لگائی ان کا نام دکھانے کے اوپر پابندی لگائی کیا فرق پڑا پاکستان کے لوگوں نے تو پھر بھی کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان ہی ان کی چوائس ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے میرے خیال ہے وہ فرق پڑے گا نہیں اب آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیجی اب میں آپ کو ذرا دو خبریں اور بتانا چاہتا ہوں ایک جناب سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اب ان کو بتانا چاہیے ڈانلڈ لویس الیکشن کے متعلق کیا بتا رہا ہے لیکن وہ تو ظاہر ہے باقی الیکشنز کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں چونکہ آج کل بریت کی اور باقی سب چیزوں کی پاکستان میں وہ لگا ہوا ہے اتاولہ کاسمی جو ہیں جو پی ٹی وی کے سابق ایم ڈی تھے بتایا گیا جی ان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا اکربہ پروری کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور پی ٹی وی کو انیس کروڑ روپے کا جو نقصان ہوا اس کے کوئی شباید نہیں ہے تو اس لیے سپریم کورٹ نے اتاولہ کاسمی کی بطوری منیجنگ ڈیریکٹر جو تکرڑی ہے اس پہ پابندی بھی ختم کر دی ہے اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے کہا کہ اسحاق دار پرویز رشید فواد حسن فواد سے رقم وصول کرنے کا جو اس وقت کا عدالت کا فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا بلکہ نہیں وہ حصول کرنے کی کیا بات ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سپریم کورٹ خود سے ان کو ادا کرے اور کہے نہیں نہیں جناب یہ لیں کاسمی صاحب یہ لیں پرویز رشید صاحب آپ کسی چیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ لیں آپ تو ہمارے بڑے شاندار قسم کے آپ تو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں اتنے سالوں سے اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ